ویکم فرنڈز واغت ہے آپ سبی کا ساوت مونس اوڈپ چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبی اس وڈے میں بتانے والوں ساوت کی دس بڑی نیورولیس ہندے ڈابڈ فلموں کے باڑی میں بتانے والوں ہوں تو دوستو ساوت کے دس نیورولیس ہندے ڈابڈ فلموں میں سے ساوت کی آٹھ بڑی فلمیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی ساوت کی دو بڑی فلم کی ہندے ڈابس ریلیٹڈ کنفرم اپڈیٹس آئیے تو دو ساؤت کے بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو یہ اٹھو بڑی فلم میں آپ کو کہا دیکھنے کو ملگے کیسے فلمیں ہونے والے کونس اپنے ویڈو پر افیلیبل کونس سے نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ دو بڑی فلم کی کس طرح کی اپ ڈیٹس آئیے تو ان سب ہی کو جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈو کو ان تک دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے تو اس لئے میں آپ سب ہی کو ہائیلی ریکمین کروں گا کہ آسکر اس ویڈیو کو اپلک سرسلے کرنے تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ سب ہی کو یہ ویڈیو پسند آتا تو اس ویڈیو کو دیفنیٹی لائک کرنا ہے کیونکہ آپ سب ہی کے ایک لائک سے موڈی ویسل ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لئے تو دیفنیٹی ویڈیو کو لائک کریے گا دوستو چاند پر اگر پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چاند کو سبسکرائب کر کے احساسیت بیل نوٹیفکشن کو بھی آپ سب ہی کو آن کر لینا ہے تو چیئے لیسے ویڈیو کو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک پر فرم آتی ہے اسپائی تو جی افسو ساندور تیس میں ریلیز ایک ایکشن اسپائی ڈراما تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو نکل سیدھات اشوریہ مینن اور ابینیب گوتم سوکر اس رخواست میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ سبھی کوئی سفائی ڈراما تھریلر اینڈ ایکشن اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو صرف ایکشن کے لئے اگر آپ لوگ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے خیال سے ایکشن کے لئے دیکھ سکتے باقی فلم کے سٹوڑی اور موی کے تھریلنگ کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے یہ فلم آپ کو نیراسہ کر سکتی ہے باقی ایکشن کافی اچھے دیکھنے کو ملے گئے اس فلم میں تو ایکشن کے لئے دیکھ سکتے ہو نکل سیدھارت کی آپ کو کافی کمال کی ایکشن دیکھنے کو ملے گئے اس فلم میں آئیم ڈیو ریٹنگ کی بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے ایٹ پوائنٹ سیکس آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی تھی اور یہ فلم کریڈکس آر اوڈینس کی طرف سے مکس ری بیوز ملے ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ سب بھی کوئی پتا ہوئے اس فلم کے ڈیریکٹ ہندی میں ریلیز کیا ہوا تو اورجینل بینر کے دورہ ڈیبنگ کمپلٹ کروائی ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو اور موی کے لنک کی جان کریں آپ کو ویڈیو کی رسکرپسن پر اور موی کے لنک کی جان کریں آپ کو ویڈیو کی رسکرپسن پر مل جائے گی نمبر دو نمبر دو فلم میں آتی ہے لکشہ یہاں تو جیسے سال دورے کس میں ریلیز ایک ایکشن اسپورٹ ڈراما رومنٹک فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے نگر شوڑیا زگبادی بابو سورتی این کیٹی کا سرما اور فلم کے اگر بات کر آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی تو دوست اس فلم کا آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے فائی پین فور آفٹس ٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور جہاں پہ یہ فلم آوریزنس کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو جہاں سوگر آپ سب کو اسپائی سوڑی اسپورٹ ایکشن ڈراما اچھی رومنٹک اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو آفٹس ٹرائی کر سکتے ہو فلم کافی اچھی اور یہ جو فلم پوڑا فوکس ہے اسپورٹس کے اوپر تو دیکھ سکتے ہو اگر آپ سب کو اسپورٹ دراما فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہو باقی حال کا آپ لوگوں کا لوگ سٹوڑی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ کا دیکھنے کا من ہے بات کرے دبنگ کی تو دوست اسپورٹ جو ہندہ دبنگ کمپلٹ کروائی آفٹس ٹرہ دبنگ سونی نیٹ ورک نے اور اس کے ساتھ اگر بات کرے ٹی وی پریمر کی تو آلڈی اسپورٹس کا ٹی وی پریمر بھی ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اسپورٹس کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو اسپورٹس کا جو اوفیشل اڈپڈو ورزن آپ کو اپنے نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی باقی اسپورٹس کا جو انافیشل اڈپڈو ورزن آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائے گی تو دیفنیٹلی یوٹیوب کا لینک آپ کو مل جائے گی ویڈیو دوسکپسن پر تو دیکھ سکتے ہو نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے دوستو ایسار کلیانم پوڑم تو دوستو سالدو رکیس میری لے ایکشن رومنٹک ڈراما کامڈی لب سٹوڈی فلم ہے اور اس فلم کے لئے کرن ابراہم پریانکا جیسوال اور سائی کمار سری انگینگ تین کل برنانی اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5.6 آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ فلم آورڈینس کے علاوہ کریٹو کوئی فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اور یہ فلم سوپر ایٹو فلم ثابت ہوئی دوستو سالدو رکیس کے کرن کی اور اس کے علاوہ بات کر دبنگ کی تو فیلہ لیے اس فلم کی دبنگ بیگر کمپلٹ نہیں ہوئے آفیسلی بٹ انافیشل دب کے شاید یہ فلم آپ کو ویڈو پر دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس فلم کو انافیشل اگر بوئی شوبر کے شاید ہندی میں دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈو ڈسکپسن پر باقی اوڑیجنل دبنگ کے لئے ویٹ کرے سکتے ہو اور پھر اس فلم سے ریلیٹر کر اپ ڈیٹ آتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو اپ ڈیٹ بگرہ بھی آپ کو ہمارے چاند کے طور پر مل جائے گی نمبر چار نمبر چار فلم میں آتی ہے گٹہ کستی تو جہاستو سالدو رویس میں ریلیز ایک اسپورٹ ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لئے روڑ میں آپ کو نظر آئیں گے اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے دوستو سکس پین فائیب آف تو سٹینڈ کے ریٹنگ مل ہوئی ہے جو کی کافی چھے ریٹنگ مانی جاتی ہے اور یہ فلم آوریجنس کے علاوہ کرٹو کوئی فلم کافی زیادہ پسند آئیتی ہے تو دبنگ کی کر بات کرے تو فائنل اسپورٹ کے دبنگ آفیس لی کمپلٹ بھی کروالی ہے اور ساتھ ایک کر بات کرے اسپورٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو میرے خیال سے اچھ کوئنے کی وائش آب اور ڈپڈ کے شاہد دیکھا ہوا ہے بات آپ کو یہ فلم آبی دیکھنے کو مل جائے اور جنر ڈپ کے شاہد اور ڈبنگ پوری طرح سے کمپلٹ بھی کیا ہوا ہے اوفیشل بیانٹ کے دوارہ تو اگر آپ اسپورٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے ویڈو ڈسکپسن پر 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 آتی ہے ملی ملی چو ساتھ ایکیس میں ریلسک ایکشن رومینٹک ڈراما کومیڈی لیو سٹوڈی فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو جائیں گے انورا کوڑی گلہ اجائے سویتہ اشواتی اس فلم کے لئے خاصے میں آپ سب کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوسرکر آپ سب کو رومینٹک اچھے لیو سٹوڈی کے اچھی کومیڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو آپ اس من کو دیکھ سکتے ہیں فلم آپ کو کافی رومینٹک کے علاوہ لیو سٹوڈی کافی فوکس کر گیا آپ کو آپ پر اس فلم میں دیکھنے کو ملے گی جو کی بیسیل کے لئے لیو سٹوڈی فلم ہے تو ٹرائے کر سکتے ہو اگر آپ سب کو لیو سٹوڈی فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو موی کر بات کر آئی ایم ڈیو ریٹنگ کی تو دوسرکر آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5.4 آفٹوس 10 کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈنس کے علاوہ کروڈر کے طرف سے مکس ریویوز ملے ہوئی ہے ہندہ ڈبنگ کی بات کریں تو جہاں سو اس من جو ہندہ ڈبنگ کمپلٹ کروائی تھی ایڈوائز میڈیا ڈیزرل پرائبیٹ لیمیٹیڈ نے اور اس من کو سیم ٹائل کی چاہتیاں پر ڈب کروائے گیا تھا تو اگر آپ اس من کو دیکھنا چاہتے ہو تو یوٹیوب پر آپ کو اوفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی اس کا لنگ آپ کو مل جائے گا ہے ویڈیو ڈسکپسن پر آتی نینیلا نینیلا تو جسو سال 2021 میں ریلیز ہوگا ایکشن رومنٹک ڈراما کامڈی فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو دیکھنا ہے سو ازک سیلیون ریتو بڑھ من ایتیا مینن اس فلم کے سو خاص میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو کہ آپ سبی کو اگر اگر لیو سٹوڈی کے بات کریں تو میرے خیال سے یہ فلم one of the best فلم ہے میں اسے ایک فلم ہونے والی لیو سٹوڈی کی اگر بات کریں تو بیسٹ لیبل کے لیو سٹوڈی دیکھنے کو ملے گا اس فلم ہے ساتھی میں ایک رومنٹک کامڈی کافی اچھی ہے ٹرائے کر سکتے ہو بہترل کی فلم ہے آئیم ڈیو ریٹنگ کے بات کریں تو دوستو اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 7.5 اپ ڈسٹینڈ کے ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ بسن آئی تھی اور ڈبنگ کے ائر بات کر دوسری انڈیا نیٹوک نے اس فلم کو ڈبنگ کمپلٹ کروائی تھی اور یہ فلم آپ کو ہندی میں بھی سیم ٹیلک شاہد دیکھ سکتی ہو اور یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر آن افیشل کے دیکھنے کو مل جائے گی تو موی کو دیکھنا چاہتے تو موی کا لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈسٹوڈ پر نور آگم تو جسو سال دو تیسٹ میں ریلیز ہوگا اکسن رومنٹک ڈراما کامڈی لیو سٹوڈی فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ انظرائیں گے سو آشفین جو سب کو حتم مواشردیب دیویان سے اس فلم کے سر خاصے میں آپ سب کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ سب کو بہت بڑی اچھی فیملی ڈراما کے علاوہ کامڈی اور بہت بڑی لیو سٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو اس فلم کو ٹرائی کر سکتے ہیں مووی کافی بہتر ان کی فلم ہے اور جو کی میرے خیال اسے آپ کو ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے مووی کے آئی ایم ڈی ورڈنگ یہ بات کریں تو دوستو اس فلم کے آئی ایم ڈی ورڈنگ کے طرح سا 6.9 اوٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے ساتھ کروڈوں کے فلم کافی زیادہ فسند آئیتی ہندہ ربنگ کی بات کریں تو اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی اچھے فلم ہے جس کا لنک آپ کو مل جاگا ہے ویڈو ڈی ورڈنگ پر نمبر آٹھ نمبر آٹھ فرم میں آتی ہے ساکینی داکینی تو اس فلم کے لئے ریلیوز ایک 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 رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لئے رون میں آپ کو نظرائیم سو ریگینا کیشیندرہ نیبیتہ دھمس لہوڑی شنیتا شیتیا کرشنان اس فلم کے شروع خاصل میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریڈنگ کے طرف سے سکس آف ٹو سٹین کی ریڈنگ ملے ہو جو کہ کافی بہترین کی ریڈنگ مانی جاتی ہیں اور یہ فلم آورڈینس کے حاصل کریٹوں کے فلم کافی زیادہ پسند نہیں تھی اور اس کے ساتھ اگر بات کر دبنگ رائٹس کی تو سوسس کے اکورڈنگ بات کر دبنگ کی تو دبنگ پوری طرح سے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ دبنگ بھی پوری طرح کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں بات بینر کنفرم نہیں ہے کہ کون سے بینر کے دوارے اس فلم کی ڈیو ریڈنگ کو کمپلیٹ کروائی ہے اور اس بینر کے رینے کے دبنگ رائٹس ہے تو اس طرح سے کوئی کنفرم اپڈیٹ نہیں ہے بینر سے ریلیٹیڈ تو جیسے کوئی پوری طرح سے اس فلم کی کوئی کنفرم اپڈیٹ آ جاتی ہے اگر اپڈیٹ آتی ہے تو ڈیفنیٹ اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے میں جائے گا آپ کو ہماری چینل پر نمبر دس دوستو نمبر دس پوری میں آتی ہے سی ایس آئی ساناتن تو جیہاں سو سال ہو جار تیس میں ریلیٹ ایکشن سائی فائی مرڈر میسٹری تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے عدی شاہی کمار میشا راک اور نیندی تیرائی اور وشوانات اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے دوستو سامن پینیٹ آف ٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ فلم آڈینس کے علاوہ کروٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اور یہ فلم ایک سوپر ایٹی فلم ساویت ہوئی تھی باکس آفیس پور اور عدی شاہی کمار کی اس کے ساتھ اگر بات کر دبنگ رائیٹس کی تو جہاں سسپن جو ہندہ دبنگ رائیٹس کو خریدہ ہے رڈی سی میڈیا موز پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اور اس کے ساتھ ہی بات کر دبنگ کی تو رڈی سی میڈیا اس کے دوارے دبنگ پر طرح سے کمپلٹ بھی کروالی ہیں اور دوستو یہ فلم آپ کو بہت دی جلد دیکھنے کو مل جائے گی یوٹیوب کے اگر بات کریں تو رڈی سی کی یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو مل گی باقی دیکھتے ہیں کہ اس فلم کا پریمر آپ کو میبی کلیرسان اپلیکس کی بھی چینل پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں سو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو یہی تک تھا آسا گھٹوان کی آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آج اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے سے ضرور کھڑی گا تو میں ملتا ہوں اس ویڈیو میں تب تک لبائیں ٹیک کیور